ایک مردبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان سوپر لیگ کے زبردست مقابلوں پہ آج اسلام آباد یونائٹیڈ نے کراچی کنگز کو دو چار وکٹ سے شکست دی اور یہ دوسری شکست تھی کراچی کنگز کی اب تک اپنے ہوم کراؤڈ کے سامنے اور پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آٹ میں سے سات میچز ہارے تھے کھیل ہوتا رہے گا لیکن ایک اچھی چیز یہ تھی کہ آج نیشنل سٹیڈیم کراچی میں بچوں میں کینسر سے آگائی کے حوالے سے ایک دن بھی بنایا گیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان فیملیز کو مدو کیا تھا کہ جن کے دو ایسی فیملیز تھی کہ ان کے بچے اب اس دنیا میں نہیں رہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی فیملی کو سبر عطا کرے اور تین ایسی فیملیز کو مدو کیا تھا کہ جن کے بچے اس وقت کینسر سے جنگ لڑ رہے ہیں تو ان فیملیوں کی بھی بڑا حوصلہ ہے اور یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جو سکرین پر آپ کے دکھائی دے رہی ہیں یہ تمام پلئئرز گئے شاداب اماد وسیم دونوں کیپٹن گئے اور دونوں نے جو ہے نا اپنا جا کے تصویریں بنوائی وہاں پر یہ that's very good یہ ایک اچھی نیشن جو ہے نا وہ ایسا کوئی دن مس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کرکٹ وہ کھیلے کے سب اس کو follow کرتے ہیں اور بچوں میں اگر کینسر سے آگائی کا دن منایا جاتا ہے اور ہمارے top کرکٹرز جن کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں اور وہ خود ان کو ایسے پکڑ کے قریب لے کے ان کینسر زدہ بچوں کو جو کینسر کے مرض میں مفتل ہیں ان کے ساتھ تصویر بنوائے ہیں یہ بہت ہی ایک حوصلہ بڑھاتا ہے ان کی فیملی کا بھی جو صرف یہ بچہ نہیں لڑا بلکہ اس کی فیملی بھی ساتھ ساتھ لڑا ہی ہوتی ہے پورا خاندان لڑا ہوتا ہے اگر ایک بچہ جو ہے اس موزی مرض کا شکار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب ان بچوں کے ساتھ کھڑے میں اور آپ نے لڑنا ہے ان کی فیملی کے ساتھ کھڑے میں کہ یہ مقابلہ کرنا ہے برکل یہ بہت ہی اچھا سائن ہے کہ ایسا کوئی دن مس نہیں ہونا چاہیے دیکھیں مجھے یاد ہے کہ گلین مگرا کی یہ بریسٹ کینسر کے آگائی کے حوالے سے ایک ان کی انجیو ہے اسٹریلیا ہر سال سیلیبریٹ کرتا تھا ہر سال سیلیبریٹ کرتا تھا پنگ ڈے ہوتا تھا لیکن ہم نے پچھلے دو سال سے یہ بریسٹ کینسر ڈے منانا شروع کیا ہمارے پی ایس ایل میں بھی منائیا گیا تو یہ ایک اچھا سائن ہے اچھی جانب سفر ہے میں سمجھتا ہی ہوں کہ یہ دیفنیٹی جس طریقے سے انہوں نے جیسٹر دیا سارے کھلاڑیوں نے وہاں جا کے بچوں کے ساتھ ملاقات کی یہ بہت زیادہ بچوں کا حوصلہ یقیناً بڑھ گیا ہوگا ان کی فیملیز کا بھی حوصلہ بڑھ گیا ہوگا یہ بہرحال اللہ کی طرف سے آزمائش ہے ان کے لیے تو دیفنیٹی جہاں پہ ڈاکٹرز ایک اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کو اس وقت مورل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ کراچی کے پاکستان کے اتنے بڑے بڑے نام جب ان بچوں کے ساتھ جا کے بیٹھے ہوں گے تو ان کا حوصلہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہوگا اور یہ حوصلہ ان کو اس جنگ کو شکست جنگ سے لڑنے میں جو کینسر کے خلاف یہ لڑ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو شکست دینے میں انشاءاللہ اہم کردار ادا کرے گا یہ کینسر دیفنیٹلی ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے لیے نہ عمر کی قید ہے اور نہ ہی جنس کی قید ہے تو بچوں کو بھی ہو جاتی ہے بڑوں کو بھی ہو جاتی ہے درمیانی عمر کے لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے اور یہ ایسا موزی مرض ہے کہ جس کی تکلیف کے اندر جب کوئی ایک بچہ یا ایک فیملی کا میمبر اللہ نہ کرے مبتلا ہوتا ہے وہ تصویریں بھی ساتھ چلائیے گا پورا خاندان اس کے اندر انوالو ہو جاتا ہے اور یقین جانی ہے میں نے کتنی فیملیز کو دیکھا ہے اس وقت کہ جو ان کے گھر بگ جاتے ہیں عورتوں کے زیورات بگ جاتے ہیں اور ان کے آخر حد تک وہ قرص کے اندر قرص کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں اور پھر بھی وہ کینسر کو شکست نہیں دے پاتے کینسر ان کو اپنے ساتھ لے کر دنیا سے چلا جاتا ہے تو کینسر ایسی تکلیف دے چیز ہے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اس سے اور جتنے بچے یہ اس کے اندر مبتلا ہیں اللہ رب العزت ان سب کو شفاء کاملہ آجلہ نصیب فرمائے اور دیفنیٹی یہ جو ایکٹ آج ہمارے کھلاڑیوں نے کیا یہ ہمارے ناصف کھلاڑیوں کے لیے جو ہمارے بڑے نام ہیں جو ہمارے لیجنز ہیں جو ہمارے اداکار ہیں ان کے لیے بھی ایک سبق ہے ان کے لیے بھی ایک مثال ہے اور اس کے ساتھ جتنے لوگ جن کو ٹی وی کے اوپر لوگ دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں میں سمجھتے ہوں ان سب کے لیے مثال ہے ان سب کو جا کے ایسے بچوں کے ساتھ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ پنگ ڈے کے اوپر بریس کینسر کے لیے یا ان بچوں کے کینسر کے لیے اس طریقے کے پیشنس کے ساتھ اور خاص طور پر اس کے ساتھ ساتھ جو بیسیکلی چیلنج لوگ ہوتے ہیں جو فیزیکلی چیلنجڈ ہوتے ہیں کسی بھی معذوری کی وجہ سے چاہے بچپن کی معذوری ہوتی ہے چاہے وہ کسی وجہ سے کسی حادثے کے وجہ سے معذور ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی اسی محبت اور اس رویے کے ضرورت ہے تاکہ وہ جذبات کے اندر جوش کے اندر اپنے آپ کو دوبارہ سے اس پوزیٹیف زندگی کے اندر داخل کر سکیں اور ایک عام انسان کی طرح اپنی زندگی گزاریں بہت اچھا آپ کا پیغام گیا ہے اور جن لوگوں نے بھی سنا ہو گئی یہ بہت پوزیٹیف ہے خاص کر کرکٹرز کے ساتھ ہمارے برے خیالے سب سے بڑے ہیروز قرار دیتے ہیں تو بچے ملنا بھی انہی کے ساتھ چاہتے ہیں ہمارے کرکٹرز مطلب اتنا بہت کچھ کرتے ہیں وہ ہائیلائٹ نہیں ہوتا ہمارے کرکٹرز ہر دور میں ہر ٹائم کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے کیونکہ میری بیٹی کینسر کی وہ ہے ڈاکٹر نائلہ کی اسسسٹنٹ ہے ڈاکٹر جویلیا وہ سب بتاتی رہتی اور یہ ہمارے دن جتنے بھی کرکٹر ہیں کراچی کے یا کراچی سے بہت بہت ہیلپ کرتے ہیں پتا نہیں چلتا بتاتے نہیں بینکل ایک مشکل ہوتا ہے نادرہ یہ ڈے ہم نے دیکھا کہ پچھلے دن منائے گئے بریسٹ کینسر کے حوالے سے بھی منائے گئے اور بھی پولیو ڈے بھی ایک دفعہ آیا تھا وہ بھی سیلیبریٹ کیا گیا تھا تو پاکستان کرکٹ بورڈ اب ان چیزوں کا خیال رکھ رہا ہے کیونکہ یہ پی ایس ایل جتنا دیکھا جا رہا ہے اتنا بہت کم ٹیلیویجن دیکھا جاتا ہے بالکل پہلے سے ہم نے دیکھا کہ جو فیلڈ کے اندر بریسٹ کینسر کو بہت زیادہ ہائیلائٹ کیا جاتا تھا لیکن اب ہر طرح کے جو کینسر ہیں یا اس طرح کی مولک بیماریاں ہیں ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ہائیلائٹ کیا تھا یہ صرف ہائیلائٹ نہیں ہے بلکہ یہ اویرنس ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ جانتے نہیں ہیں کتنی زیادہ خطرناکی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور ان سے کس طرح تعدارک ممکن ہے کس طرح سے ان سے بچا جا سکتا ہے تو یہ بہت اچھا ایک اقدام ہے پلس یہ کہ یہاں پر جس طرح سے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ابھی تو آپ کینسر کے بات کر رہے ہیں ہم نے بچوں کے بات کی تو میں یہاں بتاتی چلوں کہ جو بچوں کے ٹکٹ کے حوالے سے کیونکہ یہ بچے آتے ہیں سٹیڈیم میں آنا چاہتے ہیں ان کے ٹکٹ تو آدھے کیے ہیں لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ایک انکلوجر جو ہے پی سی بھی وہ مختص کر دے جہاں پر صرف سٹوڈنٹس فری آف کاؤسٹ آئیں تو وہ بھی بہت اچھا جیسٹر جائے گا برکل صحیح بات ہے یہ بھی ایک بڑا زبادر جیسٹر جائے گا میں ساتھ خود گزرا ہوں اس چیز سے کیونکہ میرے بھائی کے بیٹے کو کینسر ہوا اور اس وقت وہ گیارہ سال کا تھا بارہ سال کا تھا اب اللہ کا شکر خیریہ سے تئیس سال کا ہو گیا ہے وہ تو وہ وقت ہم نے دیکھا کتنا مشکل وقت تھا اور کس مشکل سے ہم لوگ جو ہے وہ اس وقت میں گزرے تھے تو یہ ایک آگائی مجھے بہت ہی زیادہ لگا اور یہ وہ بیماری ہے کہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے سروائیف کرنا بھی اور اس کے ساتھ سروائیف کرنا بھی بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ریکھیں یہ جیسے کہ مزمیل صاحب نے بولا کہ جس کو جو ان چیزوں سے گزرتے ہیں اس کی فیلنگز اس ٹائپ کی فیلنگز اور اس سینیریو سے گزرنا صرف وہ ہی جانتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے بولا آپ کے بھائی کے ان کو ہوا تو یہ جو اس معاملہ جو سیچوئیسنز چلنی تھیں وہ صرف آپ فیل کر سکتے ہیں اور یہ جو انیشیٹیف لیا پی سی بین ہے تو یہ ایک بہت اچھا میسج ہے نا صرف پاکستان کے لیے ورلڈ وائیڈ کہ پاکستان یہ بچے الگ نہیں ہیں یہ ہم میں صحیح ہیں یہ قدرت کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح رکھا اور جیسے کہ یہ صحیح بات ہے یہ انیشیٹیف اچھا تھا بے کل صحیح بات ہے بہت ہی اچھا سائن دکھائی دیا کہ ان بچوں کے ساتھ سیلیویٹ کے ہم نے اس کو ایک خاص توجہ بھی دی اور توجہ ہم سب کو دینی چاہیے ہم کون ہوتے ہیں توجہ دینے والے یہ تو وہ ٹاپک ہے جس کو جتنا زیادہ ڈسکس کیا جائے جتنی اس کی ایورنس دی جائے وہ کم ہے لیکن چلیں اب آتے ہیں تھوڑا سا کائے کائے کوئیٹا کوئیٹا گلائیٹرز کی جانے پہ کیونکہ ٹیکس رات لینوو جو ہمارے بھی ٹائٹل سپانسر ہیں وہ کوئیٹا گلائیٹرز کے بھی ٹاپ جو سپانسر ہیں ان میں شامل ہیں ان کی کٹ کے اوپر ٹیکس رات لینوو وہ یہ وائٹ ٹی دو جگہیں جہاں پہ آپ کو یہ ملٹائے نیشنل بڑی فرم دکھائی دے گی یا تو میٹرو ون نیوز کے ہمارے اس چینل میں مظمی لثر بھائی کی وجہ سے ان کی بہت شکریہ ایٹ دا سیم ٹائم اور آپ سنیے گا اور بڑے مشاہریں چھوٹے نہیں بڑے مشاہروں میں جو ہے وہ مظمی لثر صاحب نمائندگی کرتے ہیں ہمارے ملکے نہیں بلکہ دنیا بھر کے ٹاپ شورا کے ساتھ جہاز یہ بھی اڑا لیتے ہیں لیکن ایک انتم لکھا ہے انہوں نے خود لینوو ٹیکس رات کے کیونکہ یہ مولن اینڈ فپس کے بزنس یونٹ آئیڈ ہیں تو کوئیٹا گلائیٹرز کے حوالے سے کہ انتم لکھا ہے یہ لانچ ہونا ہے ابھی اس لیے ہمیں انہوں نے اتنی اجازت دیئے کہ تھوڑا مختصر سا سنوا دیں تو آئیے ذرا سنتے ہیں مضامل بھائی کا لکھا ہوا اور جو خود انہوں نے ایڈیڈ بھی کرایا ہے انتم پھر سے چھائی ہوا پھر سے رنگ جمع پھر سے شور پڑھا سر بلند عظم جوا پھر سے گراؤنڈ سجا پھر سے گانہ بجا جو شور جذبہ نیا جیت کی تو باز لگا اب کھیلیں گے ہم رکیں گے پھر نہ کتم چاہے کوئی کتنا آزمالے ہمیں لگر 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 لگا تو چھکا لگا پوئٹا 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 دلے دی اگر اگر میں اس سے زیادہ چلا دیتا تو زیادہ بڑا چھکا لگ جاتا پھر مضامل بھائی کی لانچنگ رہ جاتی مضامل بھائی لیکن آپ نے واقعی میں جس طریقے کا سانگ یہ بنایا چھکا لگایا ہے کیا کہلے آپ کی رائے تو بات میں لوں گا پہلے جو آپ کا سانگ ہے تھوڑی سی ذرا شویب بھائی کی رائے کیونکہ گانے بڑے پسند کرتے ہیں شویب بھائی لیکن شائری بھی بہت اچھی تھی اور جس طریقے سے گایا گیا ہے نا دونوں ہی چیزیں کمال فلمایا بھی اچھا ہے نا شویب بھی شویب بھی اچھے تھے بلکل بلکل جی نادرا پہلے پھر مضامل بھائی کی لانچنگ لیکن نادرا آپ نے کیسے بولا کہ مضامل آپ نے گایا کیونکہ کوئی جب لکھتے ہیں جیسے علی زفر اور یہ لوگ لکھتے ہیں تو گاہ بھی لیتے ہیں گنگنانا کہتے ہیں بہت زیادہ کیچی ٹیون گنگنانا تھے شویب بھائی بھی بہت اچھا ہے یہ میں بتاؤں آپ کو اگر آپ ان کو بھی موقع دیتے ہیں یا نسیم میرے سے ریلیٹیڈ بات میں سننے دیکھنے والوں کو کہہ دوں میرے سے کرکٹ سے ہٹ کے جتنی بھی یہ باتیں کرے گا وہ سب غلط ہوتے ہیں جی 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 نادرا بہت اچھا بہت کانوں کو بھلا لگ رہے ہیں سننے میں اور جس طرح کے ایک مسئلس کے ڈیمانڈ ہوتی ہے اس طرح کا گانا ہے تو میرے خواہد سے یہ پورا گانا جب سنیں گے تو ہم مزید ہم اس کو بتائیں گے لیکن انیشیل جو فرسٹ انس کا پارٹ تھا بہت زبادست اور پکچرائزیشن بہت اچھی اور میں نے جس طریقے اور جس ٹائم یہ میچ کی بنی بھی ہوگی سچویشن اور کوہٹہ کوہٹہ ہو رہا ہوگا اس وقت تو اور ہی ریکارڈ توڑ دے گا جی فیلڈ کی تو اور ہی بات ہو دیئے جی میزک کو آپ بہت سمجھتے ہیں میں نے دیکھا کہ جسنا بھی آپ بیٹس کو آپ سمجھتے ہیں شویب بھائی میزک کی کم لوگ ساتھ جی ساتھ جیسے کہ انہوں نے بولا کہ انہوں نے لکھا تو میرے ایکسپیکٹیس چنز تھی اچھا ہوگا لیکن جیسی سٹارٹ ہوا اس کو اور چان چان لگائے ندیم صاحب کی انٹری نے جو ان کی کلاسک والی انٹری وہ ہی الیکاپٹر میں گئے تے جی اپنا کائٹل سپانسر سائن کرنے اور اس کی جو سنیمیٹرگریفی دی بہت اچھی تھی اور جو ابھی تو ہم نے شروع سے سنے اور اب میں ایکسائٹڈ ہوں اس گانے کے لئے مضامل بھائی میں نے تو یہ سنا تھا میں نے کہا کہ ایک رائے لینی چاہیے آپ نے بہت ہی زبردست بنایا یہ سانگ اور کب لانچنگ کر رہے ہیں اس کی اور کیا سوچ کے آپ نے یہ بنایا بہت شکریہ یہ بڑا ایک دلچسپ بیسیکلی یہ سارا ہوا ہے معاملہ جس نے ہماری سائننگ سیرمینی تھی یار میں جیلس ہو جاؤں گا مضامل سے یہ میں بتا دیوں مضامل جب بولتے ہیں تو پھر کنٹینیو آپ ان کو چانس دیتے ہیں یار مضامل بھائی ایک منٹ آپ کی بات سروں گا آج میں آپ کو روکوں گا مضامل بھائی آج روکوں گا کیونکہ ایک خولان آگئے پھر آپ سے یہی سے شروع کریں گے جی اسلام علیکم جی دیکھیں آپ شیب بھائی کی ورحات جی اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں ماجد صاحب کراچی سے ماجد صاحب کراچی سے ماجد صاحب جناب ایلی سر میں یہ کہہ رہا ہوں پانس سال سے وسیم اکرم صاحب کراچی کے ساتھ لگے میں اور پانس سال میں کراچی کو جس نحصہ پچھا ہے وسیم اکرم صاحب نے اس کی وجہ سننا ہے جو میں سمجھوں میں نے میکنس کے لئے وسیم اکرم جو ہیں وہ سارا سال باہر رہتے ہیں کبھی کہاں سمرٹری کے لئے جاتے ہیں کبھی کہاں جاتے ہیں ان کو یہی نہیں پہتا ہے دومیسٹک میں کونسلر کا پرفارم کر رہا ہے یا ورلڈ میں جو لیگ چلنی ہے اس میں کونسلر کا پرفارم کر رہا ہے آکیب جعوید کو آپ کریٹ جائیں کہ آکیب جعوید سبردست پک کرتے ہیں وسیم اکرم جو ہے وہ غلط پک کرتے ہیں ان کو یہی نہیں پتا کونسلر کے کو کانٹ لانا اور وسیم اکرم کی ایک جو منٹیلٹی ہے وہ آل راونڈر کو ڈالتے ہیں ٹیم میں آپ کی ٹی ٹی کھیلنے چار بیٹسمن ہونے چاہیے چار بیٹسمن دو آپ کے پاس ہونے چاہیے آل راونڈر جس میں گیم چینجر ہونے چاہیے ایک بکٹ کیپر بیٹسمن ہونے چاہیے شویب ملک دیکھیں اپنا ماجد بھائی ایسا نہیں ہے کہ گیم چینجر نہیں تھے جن جگہوں پہ آپ کہہ رہے ہیں اگر چار نمبر پہ میں دیکھتا ہوں تو میتھیو ویڈ گیم چینجر آج کھیل رہے تھے پانچ نمبر پہ شویب ملک گیم چینجر کھیل رہے تھے اماد وسیم نے پچھلا گیم ان دونوں نے تو چینج کر دیا تھا تو گیم چینجر اس کی تو کمی نہیں تھی اماد وسیم پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے وہ ایک میچ میں اچھا کھیلیں گے آج دیکھیں زیرو پہ گئے جی 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 بلکل 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 ہوتا ہے یہ بلکل صحیح بات ہے یہ زڑکوں میں پرابلم نہیں اور ایک چیز اور بتا دوں ماجد بھائی آپ کا درد بلکل سمجھ میں آرہا ہے کراچی دو میچ آرہا ہے پچھلی دفعہ آٹھ میں سے سات میچ آرہا یہ واقعی آپ کا درد سمجھ آرہا ہے آپ دیکھیں جس درد کے کراچی نے ریلیس کیا وہ جا کے وہاں پہ درندہ بن گیا دوسری ٹیم میں اور کراچی کو آراتا ہے وہ آپ یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ کوئی بجا ہے نا یا وہ واقعی میں نہیں نہیں ماجد بھائی وہ کوئٹا کی ٹیم کے ساتھ ہے نا دیم بھائی لیکن میں ایک بات آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ٹیم سیلیکشن میں بھی دیکھیں تو مجھے اصل میں ان کی صحت کا نہیں پتا لیکن عمران طاہر جیسا بولر بھی جو ہے وہ آج مس تھا اس ٹیم سے سر عمران طاہر بھی دیکھیں جو ڈی پی انٹرنیشنل ہوئے نا بمبائی یہ سوری یو اے ای میں عمران طاہر نے پرفارم نہیں کیا وہ آپ کا پلاتینیم کا بولر اٹھایا آپ نے اور وہ پرفارم نہیں کر رہا ہے اس لئے تو آپ نے بیٹھایا ہے ان کی پک صحیح نہیں ہے وسی مرکم کی میں بات آرہو پک نہیں کرتے وسی مرکم کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں ریکارڈ ماجد بھائی کیونکہ وسی مرکم آپ کی نولیج ہے رلڈن نہیں ہے دیکھیں شویب بھائی نے آپ کو اپریشیئٹ کی ہے شویب بھائی ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کرکٹ کا اور انہوں نے کہا ویلڈن آپ کی نولیج ہے کرکٹ کی بھائی 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 آپ بھی کوئی ٹک لیڈی ایٹرز کی ساتھ آجیں صرف وہ تو ہماری سیکنڈ آفشن ہے نا وہ ہماری سیکنڈ آفشن ہے کیونکہ کراچی کے لئے رکھیں یہ کاش ہے ندیم بھائی ٹیم لے لے تھا نا کراچی کو اوپر لے جاتے نہیں نہیں صدارہ صحیح کریں اون کریں کراچی کو اون کریں کراچی کو اون کریں نہیں ڈیم صارے کے بھائی مگون صاحب کی پرابиваем ہے وہ پک سہی نہیں کرتے بس سر آل آر لائم 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 نہیں نہیں سبھنا ماجد بھائی آپ کی بات مکمل ہو گئی آپ میں شیف بھائی سے بات کروں گا یہاں پر مائی بھائی نہیں ماجد کی کانسیری پلیئر ہے جو میں اس ٹیم کو اون کروں اس کی کیا پرفاونس ہے جو میں اس کو اون کروں یہ ماجد لڑکے نئے کتنی اچھی باتیں بولی ہیں ساری چیزیں یہ باتیں میں نے تو گیم کے سارڈ میں کیا بولا جو کرانچی کو چھوڑ کے گیا بابر گیا بابر ہو گیا کیا نام آپ کا رزوان چھوڑ کے گیا سارے ٹائٹل جیت لیے وہ ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی کا بیس بیٹس پین ہوا یہ ساری چیزیں دیکھو یہ پلیز غلط تھا میں ایک بات آپ سے بیسی آپ سے بات ہوئی ہے میں ایک بات کہتاو دیکھو نسیم آپ کوئی شہر بھائی نہیں دیکھو آپ بات کو آپ ادھر سے ادھر ٹوینٹ نہیں کرو میں کیا کہہ رہا ہوں اس وقت کلانچی کنگ کی بات ہو رہی ہے اور کس کی بات ہو رہی ہے آپ لوگ کیوں نہیں حضم کر پا رہے ہیں آپ کو کیوں دکھ ہو رہا ہے آپ کو کیوں دکھ ہو رہا ہے آپ کس میں چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے ٹیم میں آ جائیں ان کی کیا پرفورمس ہے آپ کیسے چاہتے ہیں کہ یہ ٹائٹل جیت ہے آپ سارا پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں میں تو پہلے دن سے کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ میڈیا کے پانچ چھے لوگ ہیں وہ آمیر ایک سو پچھتہ پیٹالیس سے کر رہا ہے ایک سو ستالیس ہے اماد کو ٹیم میں ہونا چاہیے اماد کو یہ کر دیا اس کو وہ کر دیا بابر کو تو انہوں نے خود ٹیم سے نکالا تو دے لے لو ریزرڈ لیکن اس کو آمیر کی بہت کم شکریہ ایک منٹ ایک منٹ انہوں نے ہم نے ریزوان ہم نے ریزوان کو خود نکالا ٹیم سے تو دیکھ لو اس نے کیا کرا اس نے دو ٹائٹل بھی جیتے سب کچھ کرا رینڈو نسیم آپ پلیس دیکھو ایسا نہیں کرا کرو لوگ سنتے ہیں لوگ وہ ہوتے ہیں میں نے آپ کو ہمیشہ یہ چیزیں بولیا میری پھر بھی آپ سے ریکویس ہے کہ پلیس ایسے نہیں اگر ایسا کرنا ہے تو پھر پلیس نہیں بولایا نہیں نہیں شویب بھئی میں نے آپ سے دیکھے میں نے آپ کو روکا اب آپ میری سنیے گا اب آپ میں نے آپ کو روکا بات کو پلوز کر دو نا پھر میں اس کا جواب دوں گا آئندہ خیال کریں گے آپ بھی کروں میں بھی کروں گا بلکل ٹھیک ہے کراچی کو پھر یعنی کہ سپورٹ ہوگا پھر چیز بات میں جو اچھا ہوگا وہ سپورٹ ہوگا میں کراچی میں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کر دیا جہاں آپ لوگوں کو بات کرنے جو میں نے کل دیا پرسو نہیں بات کر رہا کراچی کے کہاں گئے کراچی کے کہاں گئے کومنٹیٹر کراچی میں کوئی اور نہیں ہے کوئی ینگ نہیں ہے کراچی کے کھلاریوں کی ہم بات کر رہے تھے اگر وہ بات کر کے گئے تھے ماجید بھئی میں شویب بھائی کو کیونکہ اب اس بات کو رنکا کے ختم کرو تو یہی ختم کرتے لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے شویب بھائی آگے بھی شاید نکلتا رہے گا آپ کسی دوسروں سے ڈسکس کرتے ہیں رکے گا نہیں یہ وہ ٹاپک ہے سر کراچی کے کھلاری کوئی سیس کروڑ کی آبادی میں آپ کو پلیئر نظر نہیں آتا کس کو مجھ سے کیا کہہ رہا ہوں آپ لوگ کرو نا بولو آرون رشید کو ابھی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کون سا پلیئر ہے کہ جس کو میں سپورٹ کروں آپ نے کہا ہے میں کراچی کنگ کی بات کر رہا ہوں میں کراچی کنگ کی آپ اس کو پولیٹکس میں نہیں رکھتا پاکستان پہ نہیں جا رہے ہیں میں یہ کراچی کنگ پہ بات کر رہا ہوں بے کل صحیح مضمبل بھئی وہ رہ گیا تھا جو آپ کی بات چل رہی تھی ذرا تھوڑا سا کیونکہ شعب بھئی نے ویسی پاکستان زمین آپ ترانہ رہے گیا تھا وہ انتھم 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 آپ کے پاس تین یا چار ہی تو نام ہے شعب رمیز راجہ رزوان شعب رمیز راجہ رزوان اپورت میں سے کوئی بھی کراچی کا نہیں ہے ان میں کوئی بھی کراچی کا نہیں ہے میں کناچی کنگ کی بات کر رہا ہوں جی 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 میں بات کر رہا ہوں رزوان افتخار رمیز راجہ کوئی کراچی کا نہیں ہے جی میں یہ جی میں ایک ویسی جنرل ہی کہہ رہا ہوں جنرل بات کر رہا ہوں آپ بولتے رہا ہوگے نہ جواب میں جنرل بات کر رہا ہوں آپ میں پروگرام چلانا آپ چلائیں آپ کا پروگرام میں آپ کے ہاتھ میں مائک ہے آپ میرا نام نہیں گے نہ بولتا رہا جی میں دو تین باتیں میں کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ جو کراچی کے لوگوں کے اندر دکھ ہے اور اب غصے میں تبدیل ہو گیا ہے کہ پچھلے سیزن میں بھی ان لوگوں نے کیا کیا اور اس سیزن میں بھی کیا کیا اور کراچی کینگز کے ٹیم ہے اس کے نہ کراچی کا کوئی بھی بندہ موجود نہیں ہے تو پہلی تو تکلیف ہی ہو گئے اسی ٹیم سے نکلتے ہیں لوگ اور پھر دوسری ٹیم کے اندر جب جاتے تو پرفارم کرنا شروع کر دینا ہے سو سم ویئر سم تنگ is missing اور کچھ ہے مسئلہ جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ٹیم منیجمنٹ کی دوسری بات ماجے صاحب نے کہی کہ ندیم عمر صاحب آکے کراچی کینگز کو سمالیں بھائی ندیم عمر صاحب کس کس ٹیم کو سمالیں گے ابھی وہ کوئٹا کو لے کر چلیں وہ بھی ان کے لیے ایک چیلنج ہے ایسی 110 رنڈ پر پچھلے مچ میں ہوت ہوئی ہے پچھلا مچ جو ہے وہ بہت دس اپوائنٹنگ رہا ہے اس لحاظ سے ان کی پرفارمنس کے اعتبار سے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگلے میچز کے اندر کوئٹا گلیڈیٹر پرفارم کرے گا انشاءاللہ ہماری امیدیں ہیں ہماری دعایں ہیں اور کراچی میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کینگز کے نام کے ساتھ ہے لیکن دلی طور پہ وہ کوئٹا گلیڈیٹر کے ساتھ ہے یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے اس کی ایک وجہ سرفراز بھی ہے ندیم عمر صاحب بھی ہیں مہین خان ہے اور اس کے اندر لوگ جو شامل ہیں منیجمنٹ کے اندر کیونکہ ندیم عمر صاحب کراچی کی سائیکی کو کراچی کی کرکٹ کو اور کراچی کے پورے سپورٹس کے محول کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں میں آپ سے عرض یہ کر رہا کراچی کے پریزرینٹ بھی رہے ہیں جی بلکل آپ کو آپ کا نام ملیا گیا تھا جو آپ بیج میں بولیں میرے کوئی حیرت یہ ہو رہی تھا کہ یار میں اگر بولتا ہوں تو نسیم کتنے وہ کرتا ہے مجمل کو کتنے سکون سے سکون رہا تھا مجمل بھائی آپ کہہ رہے تھے مجمل بھائی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں مجمل بھائی کوئی چیز میس کر جاتے ہیں ہاں مجمل بھائی یہ بات بھی ہے تو میں اس لیے وہ کہہ جی مجمل بھائی تھا یہ دیکھیں اچھا چلیں بہت شکریہ آپ کا شویب بھائی یہ آپ کی محبت ہے کیونکہ آپ کی محبت ہے وہ آپ کے بغیر مطلب وہ کہتے ہیں جب شویب بھائی بولے تو میں ضرور بولوں مجمل بھائی آپ سے اتنی محبت ہے میں تو چاہ رہا ہوں کہ جب اس پروگرام میں آؤں تو میرا نام مجمل ہو اگر اس سے تھوڑا تھا فائدہ تو نہ ہوں جی مجمل بھائی ابھی میں آپ سے اس پہ سنتا ہوں یہ انتھم کے حوالے سے ایک کالر آگئے ہیں ان سے بات کر کے آتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے راجبز بھائی نصیم الغنی بات کر رہا تھا کراچی سے جی نصیم الغنی بھائی کراچی سے نصیم الغنی بھائی آپ کی ٹیم کراچی آرگئی نصیم الغنی اتنے بڑے ٹیسک کرکیٹر ہوا کرتے تھے وہ بھی کراچی کو ریپریزنٹ کر کے گئے بلکل شویب بھائی کو اسپیشلی میرا سلام کہے گا پلیز انہیں زیادہ تنگ نہیں کیجئے گا کہ وہ ہمارے بڑے ہارٹ فیبریٹ تھے کلپ سے اور بینک وغیرہ سارے سے دیکھو کی والیکم اسلام میں نے تنگ کب کی ہے پہلے تو مجھے کلیر کریں آپ یہ مجھے تنگ کرتے ہیں یا میں انہیں تنگ کرتا ہوں یہ بھی بتا دیں آپ نہیں نہیں وہ پہتا ہے میں آپ کو دوسری بار بتاؤں کہ انہوں نے جو کرکٹ کھیلی ہے انہوں نے اور زفر میدی نے انہوں نے جو کرکٹ کھیلی ان کو ابھی آپ کٹ بنا کے بجوا دے تو لڑکوں میں سے اتنا کچھ نچوڑ لیں گے کہ آپ کی سوچ ہوگی یہ اور زفر میدی ہم تو ان کے جو نچوڑ لیے انہوں نے پچھلے کئی دن آپ کو بولنے دو انہیں پسند نہیں آرہی نسیم آپ میرے تائیز کر رہو نا تو انہیں پسند نہیں آرہا جی نسیم الگنی بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے جی اچھا میں یہ کہہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بیسکلی تورہ میچ نہیں دیکھا لیکن میچ میں میں نے جب عمران تاہیر کو باہر دیکھا ایک کالر آپ کے کہہ رہے تھے کہ وہ پلاتینیم دیا ہوا ہے اور اس نے پیشلے آلوست میں ٹورنمنٹ میں اس نے کچھ بھی نہیں کیا پک اپ اینڈ پک اینڈ چوائز والی بات آگئی تھی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں جو تھوڑی بہت کروڑی کے لیے شوئے بہنے سے بہت کے لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لیکن سپیرر ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ ایک ایک چانس والا بولر ہوتا ہے اس سے آپ چانس لے سکتے ہیں اسپیشلی کراچی کی جو بالنگ لائن ہے کراچی کی جو بالنگ لائن ہے آپ نے موسا کو کھلا لیا انہوں نے اٹھالیس ان دے دیا دوسرا کو کھلا لیا آپ نے میڈیم پیسے کھلا ہیں جو بغیر سوئنگ کے اور بغیر کسی چیز کے ہیں بغیر کسی ٹیکنیک کے ہیں آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھیں یا تو آپ بہت تیز بولر کھلا دو اس سے چانس لے لو یا آپ ایک لیکس پینر کھلا دا آپ مجھے بتا دے کہ اس میں میچ فینر بولر کون ساتھ تھا سمپل سا سوال ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ کراچی کے لوگ کراچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی یہ بڑی بری بات ہے جو فورمٹ ہے اس کے اگنس پر اوفیشل پک کر لیتے ہیں اپنی ٹیمیں اگر یہ فورمٹ ہی نہ ہو تو پھر دوسری بات ہے تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کیونکہ وہ پھر دل لگا رہی ہوئی ہے یہ ہریک کی تو میں اس بات کے اگنس پر جو نصیب میں ہے جو کرکٹ میں ہے وہ ملتا ہے بندے کو لیکن بہرحال میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کراچی کو گرچہ واسیم بھائی سے بھی تھوڑی سی نیٹرڈو رہی ہے وہ بندہ بھی کچھ صحیح کہہ رہا تھا واسیم بھائی سے بھی تھوڑی نیٹرڈو رہی ہے کیونکہ وہ اتنے بڑے کوچھ ہیں اتنے بڑے لیجنٹ ہیں پوری دنیا کے غصر نہ بولر آیا نہ آ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر انہوں نے بھی کوئی سوئنگ وغیرہ نہیں کروانا ہی یا کچھ ایسا نہیں کروانا ہے تو پھر ان کا فائدہ کیا ہے لیکن پرسنلی وہ مجھے بہت پسند ہیں اور تیسری بات یہ تھی کہ وہ فائیڈ بیک کر رہے ہیں فائیڈ بیک کر رہے ہیں سب لوگ اب جو فائیڈ بیک جب وہ لوگ کر رہے ہیں اماد نے پچھلے پرفارمنس دی ہے سب کچھ کیا انشاءاللہ آگے بھی یہ سب لڑکے اچھی پرفارمنس ہوگی ہمیں دل گندہ گندہ نہیں ضرورت نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ بابر کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ٹوم مل گیا بابر نے اپنی وہی نینگ کھیلی جو پچھلے آٹھ سال سے کھیل لے ٹھیک ہے نا تو میرا کھینے کا مقصد یہ ہے لیکن کل تو نسیم بھائی کل تو 147 کے سٹرائک ریٹ سے کھیلے کہاں کھیلتے ہیں 128 سے اوپر نہیں جاتے ہو سر وہ 128 سے اوپر نہیں جاتے تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک اوپر 128 سے اوپر نہیں جاتے وہ ہوگئے رزوان ہوگئے ہاں وہ ہوگئے رزوان ہوگئے سر میں نے پچھلے دوسرے چینلس میں بھی یہ بڑی بات کی تھی لیکن وہ میں آپ کو ریکارڈنگ ہے میں آپ کو بھیج دوں گا بعد میں جو میں نے بات کی تھی لیکن میرا صرف کہنے آپ کہنے وہ بات آپ نے کیا کہی تھی ہم بھی سننا جاتے ہیں آپ نے پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی اوپنرز کے حوالے سے کیا بات کہی تھی سر میں نے یہ بات کی تھی جی جی ایک میں سنیں آپ بیچ میں آپ نہیں سنیں گے آپ بیچ میں کودیں گے بگزے مافیا بگزے بابر تو نہیں ہے اچھے چلے نہیں 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 میں بگزے بابر خدا نہ خاصتا میں پاکستان کے سر ورڈ کلاس بابر میں بات یہ کر رہا ہوں آپ جو ٹی ٹوئنٹی کے اوپنرز پر بات کر رہے تھے وہ شویب بھائی سننی باتیں چلے آپ کہی ہم سن رہے ہیں نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ان کو جو لازٹ ٹورنمنٹ تھا وہ جو شارج میں تھا فغر زمان اس کی حالت دیکھی کہ آپ نے اس کو بچارے کو بالکل ہی کورنر کیا ہوا تھا نہ اس بچارے سے فیلڈ ہو رہی تھی نہ کچھ اور تھی اس سے بہتر تھا کہ اس بچارے کو باہر بٹھا دیتے اس ٹورنمنٹ میں اس سے باہر بٹھا دیتے تاکہ اس بچارے کو اتنی انسیکرورٹی فیلڈ نہیں ہوتی اس کو بچارے کو اس سے بلہ بھی سیدھا نہیں کھیلا جا رہا تھا اس کو وہاں پہ باہر بٹھا ہی انہوں نے سب کچھ کیا جبکہ وہ میچ مینر پلیئر تھا اور آگے جا کے انہوں نے چھے رن کے ایبریج سے جو بھی رن کرنے ہوں گے آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو بچارہ رزوان ہے جو اپنے سراؤننگ میں کھیلتا ہے اس کے پاس وہ بچارہ جو ہے وہ سترہ اور میں جا کے پچاس یا ساٹھ رن کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو میرا کہنے کا مقصہ ہے آپ کے پاس کوئی ایسا ہیٹر بیٹ فن نہیں ہوگا ایسا ہیٹر بیٹ فن نہیں ہوگا جو ایک اچھا ایبریج دے دیں پیچھے سے میں یہی کہہ رہا تھا کہ بابر کو ون ڈاؤن آنا چاہیے کیونکہ بابر کو ایک تھوڑے سا رن بل جائیں گی تو اس کو سموٹلی لے کے چل سکتا ہے بلکل بلکل آپ نے بہت اچھی بات کی رزوان کے بارے میں زیادہ نہ کہیں پلیز نہیں 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 میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ ہارڈ ور کا پلیئر ہی نہیں ہے پاکستان میں وہ بچارہ ہار تیسے رن پر گر کے اپنی وکٹ بچھوٹا ہے مجھ سے زیادہ فائٹر بہت بڑا ہے میں سر وہی تو کہہ رہا ہوں فائٹر بہت بڑا ہے ہمارے سوڈیو میں بھی بہت بڑے بڑے فائٹر ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں زیادہ نہ کہیں اگر نصیم دوبارہ آنا ہے نا کال پہ تو یہ بہت چھوٹ کم ٹائم دیں گے اگر ایسے بولو تو نصیم بہت لمبا ٹائم نہیں نصیم غنی صاحب آپ نے بہت اچھی گفتگو کی اور ہم بھی یہی بات کہہ رہے ہیں تو پلیز دیکھیں آپ یہ دیکھیں نا پلیز ہم فوکس کرتے ہیں دوبارہ کراچی پر فوکس کر دیتے ہیں میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان تین میڈیم پیسر کو لے کے چل دیں تین یا چار جہاں جی جاتا ہے وہ چھکا چوکا مار دیتے ہیں اس سے چاہتا بھائی میں تو کہتا ہوں شویب بھائی آپ جا کے گین کر لیں پچاس اندے کے چار تو آپ بھی آؤٹ کر لیں نہیں نہیں کیا کر رہا بھائی ایک ڈالیا آپ نے اس میں سے پچاس میں سے تینکیو وری بہت نصیم غنی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کیونکہ آپ ظاہرے ان کی گین پہنچے گی یہ کہہ رہے ہیں عامر کی نہیں پہنچ رہی تو شویب بھائی کی کونسی پہنچ جائے گی لیکن مضمل بھائی یہیں سے گفتگو کو کنٹینیو کریں گے اب یہ پروڈکشن ٹیم آپ کو پتا ہے کہ اشتہارات چل لیں اور ذرا تھوڑ دیلے ہوگی ایک بریک بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر وہیں سے کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد بیچرات لینوو اینڈ بن احسان بیلڈرز اینڈ ڈیولپرز پریزنٹس آل آؤٹ جیتے گا پاکستان جیت رہے ہیں پاکستان جس طریقے کے میچز ہم دیکھ رہے ہیں ایج بیل پی ایس ایل سیزن ایٹ میں اچھے مقابلے کانٹے کے مقابلے دکھائی دینے ہیں یہاں پر آئی سکورنگ میچز دیکھنے کو مل رہے ہیں آج بھی کراچی کنگز نے ایک ریسپیکٹیبل ٹوٹل کیا تھا اور وہ ہار گئے تھے اب مضمل بھائی کل کے میچ پہ ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کی بات رہ گئی تھی وہ جو آپ نے انتھم کے حوالے سے بتا رہے تھے جی جی اصل میں بڑا دلچسپ یہ واقعہ ہوتا ہے جس دن ہم سائننگ سیرمنی کے لیے کوئٹا گلیڈیٹرز کے ہیڈ آف ایس گئے تھے تو ندیم عمر بھائی سے ویسے بھی بڑی محبت ہے بڑا ان کے ساتھ ریسپیکٹ والا تعلق ہے تو وہ ان کو پتا ہے کہ میں کچھ ٹوٹی پوٹی شائری کرتا ہوں تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں کچھ لکھنا چاہ رہا تھا اس کے اوپر اور میں نے چند ایک لائنیں لکھی ہیں کوئٹا گلیڈیٹرز کے اوپر ایک گانے کی اگر آپ اس کو دیکھ لیں اور اس کے اوپر آپ ایک پورا مجھے انتھم لکھ دیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس سیزن کے اندر ہم اس کو لانچ کریں آل دو کہ وہ ایک گانہ انگلیش کے اندر وہ لوگ ریکارڈ کرا چکے ہیں اور میرے خالے اگلے چار چھے دن کے اندر وہ ریلیز ہوگا لیکن چونکہ پاکستان کی 99% جو آبادی ہے وہ اردو سانگز اور اردو جو نظمے ہیں یا نغمے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کی سمجھ میں وہ آتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں یہ لکھنا چاہتا تھا انہوں نے مجھے بھیجا رات کو میں نے اس کو دیکھا تو اس کے اندر جو بھی تحصیتی اس کے بعد میں نے کہا کہ میں اس کے مقابلے میں ایک پورا ایک آپ کو لکھ کے دیتا ہوں گانہ جس کے اندر دیفنیٹی وزن کے ادبار سے بہر کے ادبار سے چیزیں جو ہے وہ متناسب ہوں گے تو میں نے بہرحال اسی رات کو میں نے وہ گانہ لکھا اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ شائری الحمدللہ میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں اپنی یونیورسٹی کے دور سے کر رہا ہوں غزلیں نظمیں ربائی ہر چیز میں نے لکھی ہے لیکن میں نے کبھی گانہ نہیں لکھا میں اپنے طور پر بہتر نہیں سمجھتا میرا اپنا سکول آف تھوٹ ہے چونکہ اس کے اندر میوزک انوالف ہوتا ہے لیکن یہ ندیم عمر صاحب ندیم بھائی کی محبت کے اندر میں نے پہلی دفعہ گانہ کوئٹا گلیڈیٹرز کے لیے کہ ہم کوئٹا گلیڈیٹرز کا پارٹ ہیں اور میں اس کے اندر اپنا پارٹ پلے کروں تو اس کے لیے میں نے یہ گانہ لکھا اور اس رات میں نے گانہ لکھا اگلی صبح جو ہے یہ گانہ میں نے اپنے ایک دوست کو بھیجا اس نے اس کو اپنے ہی اسٹوڈیو کے اندر ریکارڈ کر آیا اور ریکارڈ کرانے کے بعد جب میں ندیم بھائی کے پاس اس کو لے کر گیا اور حسن عمر جو ان کے صاحب زادے ہیں دونوں کو جب میں نے یہ گانہ سنایا تو وہ الحمدللہ ان کو بہت 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 زیادہ پسند آیا ہم سب کو بہت مل بھائی پسند آیا میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ گانہ جب لانچ ہوگا پراپرلی اس کی لانچنگ کی جائے گی اگلے دو تین چار روز کے اندر تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ گانہ نا صرف کوئٹا گلیڈیٹرز کی جو مدہ ہیں ان کو بہت زیادہ پسند آئے گا بلکہ یہ گانہ پی ایس ایل دیکھنے والے دنیا میں جتنے لوگ ہیں پاکستان میں جتنے فینز ہیں پی ایس ایل کے ان سب کو بہت پسند آئے گا اس کو مس نہ کیجئے گا یہ گانہ آپ کو ہر کوئٹا گلیڈیٹرز کے میچ میں گراؤنڈ کے اندر بجتا ہوا سنائی دے گا نہیں نہیں مضمبر بھائی ویری ویلڈڈ آپ نے واقعی میں بہت زبردست سانگ لکھا ہے ہم نے واقعی میں ہم نے سب نے اپریشیئٹ کیا کہ یہ بہت ہی اچھا لیکن تم نے نہیں کرتا تم نے کیلئے پسند آئے میں نے ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ میں اتنی چیزیں پسند زیادہ کرتا نہیں ہوں اس میں جیسے نہیں ہے لیکن مضمبر بھائی ویری ویلڈڈ میں صرف تالی بھائی جا رہا ہوں باقی شویب بھائی کو چھوڑ دیں جی کل مقابلہ ہونے جا رہے کل کے میچ پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آج تو اسلام آباد یونیکٹڈ جیت گئی پشاور ظلمی ورسز ملتان سلطان شویب بھائی پہلا میچ جیت گئے پشاور ظلمی بابر آزم کی قیادت میں ملتان سلطان اپنا آخری میچ کوئٹا گلیڈیٹرز کے خلاف ون سائیڈڈ مقابلے کے بعد جیت کے آ رہی ہے کیسا دیکھ رہے ہیں میں ملتان میں جی ملتان میں سکس اوکلان مرے خلال میں فورٹی ایٹھ فیفٹی ٹو فورٹی ایٹھ یہ ملتان کہنا میں آپ کی پشاور فیفٹی ٹو یہ آپ کی ملتان ملتان سلطان فیفٹی ٹو اور یہ ظلمی فورٹی ایٹھ ملتان سلطان پر ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ یہ آلیڈی وہاں دو میچ کھیل چکی ہے یہ جنتری سے نکالتے ہیں کیسے آپ یہ والی بگر دیکھیں کیسے بول دیں کیسے یہ بیالیس اٹالیس چھیالیس پیٹالیس اللہ کا شکر اللہ نے اس لیے دیا رہا ہے ایڈوانٹیج نہیں ہے کہ وہ دو میچ وہاں کھیل چکی ہے وہ آلیڈی ایک لیکن آپ نے زیادہ مارجن نہیں رکھا ہے اس میچ کو آپ ففٹی ففٹی سمجھ لوں جو ہمیشہ آپ بولتے ہیں میں تو میرا پروگرام دیکھ رہا ہے نا وہ سمجھ گیا ان کو میں نے بتایا کہ فورٹی ایٹھ فٹی ٹو شویب بھئی آپ کو بہت لوگ سنتے ہیں نادرہ کل کے میچ کے بارے میں بابر آزم وسز رزوان کل کا میچ جو ہے مجھے لگتا ہے نرفس کا ہوگا بہت ہی زبردست میچ ایک طرف رزوان ہے دوسرے طرف بابر ہیں دونوں ہی ٹیمیں جو ہیں وہ بہت زیادہ کانکریٹ ہیں بہت زیادہ سٹرانگ مجھے نظر آتی ہیں تو کل کا مقابلہ بہت اچھا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کون سے ٹیم جو ہے وہ جیت جائے گی یہ واقعی میں یہ کہنا مشکل ہوگا لیکن آپ کیا کہیں گی ففٹی ٹو فورٹی ایٹھ فورٹی نائن ففٹی ون میں کوئی بھی ففٹی ٹری فورٹی سیون میں کوئی سٹیٹمنٹ ایسا نہیں دوں گی جس میں بعد میں مجھے پشتانا پڑے اچھا ٹھیک ہے شویب بھائی پشتاتے کہیں وہ تو کھے کے نکل جاتے ہیں جی سادمیاں بتائیے دیکھیں کل جو میچ ہے بابر ورسس اجوان دونوں ہماری اوپننگ بیشنا ہمارے ستارے ہیں اور ملتان پشاور اور ملتان پہ ہے تو ملتان کو جس سے شویب صاحب نے بولا کہ دو میچز کا انکوہ ایڈانٹیج ہے اسی پچھ پہ کھلتے آرے ہیں پلس ہوم کراؤڈ ہے پشاور کے لیے ای گیس تھوڑی سی ڈیفکلٹی تو نہیں کہوں گا تو اسے چینج آئے گا کیونکہ کراچی کی پچھ اور ملتان کی پچھ ڈیفرنٹ ہے کراچی کی پچھ پورفل آر بیٹنگ تھی اور ملتان کی پچھ ڈیفرنٹ ہے تو ملتان اور پشاور میں اگس کل ملتان جیتے گا کل ملتان جیتے گا مضامل بھائی میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میچ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ وہ دو کھلاڑی اوپننگ کے جو ایک ساتھ جایا کرتے ہیں ہر میچ کے اندر وہ اب کراوس در ٹیبل بیٹھیں گے اور الگ الگ جگہوں کی اوپر کھیلیں گے اور جو ساتھ جانے والے ہیں انہی دو کا آپس میں مقابلہ ہے تو ڈیفرنٹی پوری ٹیم تو ایک طرف رہی گیارہ اس طرف گیارہ اس طرف لیکن یہ دو جو مین کھلاڑی ہیں جو ہماری ڈیفرنٹی ٹیم کے بھی پاکستان ٹیم کے بھی مین میمبرز ہیں اوپننگ بیٹس مین ہیں کل ان کا بہت زبردست مقابلہ ہونے لگا ہے ملتان کو ڈیفرنٹی ایج حاصل ہے دو میچ وہ اپنی پچ کیو پر اپنی جو ان کا ہوم گراؤنڈ کہہ لیجے آپ اس کو کہ اس کیو پر کھیل چکے ہیں تو ڈیفرنٹی ان کو تھوڑا سا ایج حاصل ہے ڈیفرنٹی ان کے مقابلے میں دوسری ٹیم بھی کسی سے کم نہیں ہے لیکن ملتان کو میں شاید سکسٹی پرسنٹ سجیسٹ کروں گا کہ وہ شاید جیتنے کا ان کا پلہ تھوڑا سا بہاری رہے اور فورٹی پرسنٹ میں دوسری ٹیم کو دوں گا شیب بھئی کل سرفراز نواز صاحب کو ہم نے سن رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ پہلی رنگ میں بال تھوڑا سا رک کے آیا تھا ملتان کے میچ میں جو کوئٹا گلائڈیٹرز اور ملتان سلطانس کا کھیلا گیا تھا یہ سرفراز بھائی کی اپنی رہی تھی جو ہمارے شو میں انہوں نے دی تھی کل ٹاوس کتنا ایمپورٹنٹ ہو گئے یہاں پر کیونکہ انہوں نے جو بات کہی کہ دوسری نگ میں پچھ ایزی ہو گئی تھی ہاں ٹوئنٹی پرسنٹ ٹاوس بھی چانس کا اس میں ایمپورٹنٹ ہے اس کے لیے ابھی تک جو کرکٹ اس نے کھیلیا ملتان سلطان نے اس کے لیے ٹاوس جیتنا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ انہوں نے دونوں میچوں میں ٹاوس جیت کے بیٹنگ دی تھی رنچ چیز کرے میرے خیال میں اس کے لیے ٹاوس ایمپورٹنٹ ہے دوسری میں تو دونوں میں بھی چیز کرے تھے مزمیل بھئی احسان اللہ ورسز بابا راز ہم آج کا احسان اللہ بڑے ڈسکس ہوئے ہوئے ہیں جو انہوں نے کوئٹا گلیڈیٹرز کیا خلاف فائف اور ٹویلز ان فور اوورز جی میرے خیالے کمال کیا تھا احسان اللہ نے اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ کوئٹا گلیڈیٹرز کی ساری امیدوں کی اوپر پانی پھیر جیتا ایک ان کے بولر نے اور بہترین بولنگ کی ڈیفنیٹلی میں سمجھتا یہ ہوں کہ وہ آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر بہت کچھ کرنے والے ہیں بے کل کلیڈ مور کا بڑا ایمپورٹن رول ہوگا نادرہ وہیں ہم اگر بات کر رہے تھے کراچی کی سائیم ایوب بڑا انفورچنیٹ رن آؤٹ ہوئے لیکن وہ رن آؤٹ ایسے ہوئے دے کہ میر حمزہ کا پی ایسل ختم ہو گیا کہ ان کے انگلی ٹوٹ گئی اس رن آؤٹ کی صورت میں سائیم ایوب بہت ایمپروونگ پلیئر ہیں سب دیکھنا چاہتے ہیں انہیں بلکل دیکھنا چاہتے ہیں جس طرح سے ڈومیسٹک میں انہوں نے پرفورمنس دی اور ٹاپ پرفورمر رہے ہیں تو ہر کوئی ان کو دیکھنا چاہتا ہے لیکن اگر ان کو ہم یہ کنسیڈر کریں کہ جب فورا نہیں ان کو انٹرنیشنل سکورڈ میں لے کے آیا جائے سیلیکٹرز دیکھیں سیلیکٹرز ضرور ان کے اوپر نظر رکھیں لیکن ان کو جتنا زیادہ وہ ڈومیسٹک ابھی اور کھیلیں گے اتنے ہی زیادہ وہ فلارش ہوں گے اتنی زیادہ گروم ہوں گے احسان اللہ کیا آپ بات کر رہے تھے کل بھی آج بھی احسان اللہ no doubt بہت اچھا ایک فائنڈ ہے لیکن ان کو بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ڈومیسٹک کھیلنا ہوگی اس کے بعد انٹرنیشنل کی کنسیڈر کیے جا سکے ان کو آپ بیک اپ پر رکھ سکتے ہیں لیکن فورا نہیں ہمارے ہوتا ہے یہ کہ آپ پیکن چوز کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ ہی گیمز کھلانے کے بعد جب دیکھتے ہیں آرہے اس نے تو وہ پرفارمنس نہیں دی جو ہم توقع کر رہے تھے فورا نہیں اس کو پیچھے لے جائے جاتا ہے بیک فوٹ پہ اور اس کا کریئر جو ہے وہ بلکل ڈارک میں چلے جاتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے اس طرح کے پلیئرز نکل رہے ہیں ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے ان کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے آگے لے جانے کی ضرورت دکھائی دیتی ہے جناب علی میڈل آرڈر بیٹنگ جو ہم نے دیکھی ہے ان کی ڈیویڈ ملر ابھی ٹیم ڈیویڈ تو باہر بیٹھے ہیں رائیلی روزو کیرن پولارڈ خوش دل شاہ ٹاپ آرڈر ان کے جو دونوں اوپنرز دکھائی دینے کتنا مشکل ٹاسک ہوگا واہب ریاض اور دیگر بولرز کے لیے اس تگری بیٹنگ کے سامنے دیکھیں جیسے ڈیویڈ ملتان کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے کل بولا تھے کہ کوئٹا اور ملتان کا compare کرنے ملتان کا بیٹنگ آرڈر زیادہ سٹرونگ ہے اور رن چیزنگ میں یہ وہ بیٹنگ آرڈر ہے جو آپ کو ان میں سے سب میں سے کوئی ایک بیٹسمن ایسا ہے جو ایک دم سی match change کر سکتا ہے چیزنگ میں ان کو بہت ایڈوانٹیج ہوگا اگر اگر یہ تاوز جیتے تو ان کو بولے ہی کرنے چاہیے آپ کی ٹیم کون سی ہے کل کے مچ کے لیے نادرہ آپ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ دونوں ہی ٹیمیں بہت زیادہ سٹرونگ لگتی ہیں ایک طرح رزوان ہے دوسرے دور آپ کاراچی یا کوئٹا لے لو پہر کاراچی یا کوئٹا میں تو میں کوئٹا کو کھول گئی کل کا مچ جالا بھائی جن دو ٹیموں کے درمیانے انہی میں سے ایک لینی ہے نا کل دیکھتے ہیں کون ٹوس جیتے ہیں ڈیپینڈس آپ تو شویب صاحب بھائی سے بھی زیادہ سیف کھیل رہی ہیں نادرہ اتنے تو شویب بھائی بھی سیف نہیں کھیلتے وہ کم از کم ففٹی ففٹی تو کہتے ہیں وہ کم از کم فورٹی ایٹ نادرہ تو نام ہی نہیں لے رہی ہیں جی مزرمل بھائی کل آپ کی ٹیم کون سیف میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں جب یہ گھر جاتے ہیں نا بچے بھی پتا کیا کرتے ہیں جب آپ دادا کو تم نہیں کرتے ہیں دادا کس سینس میں کہہ رہے ہیں ڈرہ رہے ہیں آپ مجھے اچھا میں سمجھ گیا پوتھے پوتھے جی میں نے کہا شاید میں ڈر کے یہاں سے جاؤں گا دادا ایک نیا نام پتا چلا ہے بھائی وہ تو آپ جوانی میں کبھی ہوا کرتے ہیں ابھی کہاں سے آپ تو چھوڑ دیئے سمجھ دیکھیں نصیب بھائی آپ کو ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ شویب بھائی نے جو ہے نا وہ آج اپنی پوری اننگ خود ہی کھیلیا آج آج شویب بھائی نے مجھے بلکل بیک فٹ پر رکھا ہے آج سب کو بیک فٹ پر رکھا ہے آج شویب بھائی اور آپ کو تو کلین بولڈ کیا ہے کئی دفعہ انہوں نے مزمبین آپ کی آنے کا میں نے ایڈوانٹیج لیا آپ مسین کو نہ جگہیں ابھی پچیس دن بیٹھنا ہے میں نے آج شویب بھائی نے آف کلر ملتان سلطان میری ٹیم ہے اور میں سکسی پرسنٹ اس کی اوپر یقین رہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ جیتے گی بلکل ٹھیک ہے شویب عبیب صاحب مزمبین اثر صاحب نادرہ مشتاق صاحب بہت بہت شکریہ بین احسان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے افاد تشریف لائیں یہ کرسیاں خالی پڑی ہوئی ہیں آپ کی ٹیم کے لیے کل مقابلہ ہو رہا ہے ملتان سلطان بابر آزم کی پشاور ظلمی ایک زبردست قسم کا مقابلہ ہے بابر آزم کی ظلمی میں نے اس لیے کہا کہ بابر آزم ابھی حالی میں اس ٹیم میں گئے اور پہلے میچ میں بڑے پریشر ایننگ انہوں نے کھیلی تھی سکسٹی پلس رنس کی اور بڑی کروشل ایننگ کھیلنے میں کامیاب ہوئے تھے یہ پی ایس ایل ہمارے ٹیموں کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت امپورٹن ہے یہاں جانے سے پہلے یہ خبر میں جو میرے سورسز ہیں میں بریک کر کے جا رہا ہوں کل اس پہ میں آکے بات کروں گا کیونکہ میں یہاں پر اپنے جو میری کچھ انڈین دوست ہیں بہت عرصہ ہم لوگوں نے کام کیا پاکستان ٹین ایشیا کپ کے حوالے سے میں یہ خبر یہاں بریک کر کے جا رہا ہوں کہ ایشیا کپ پاکستان میں ہی ہوگا جو سورسز بتا رہے ہیں جو ہمارے انڈین دوستوں نے بتایا ایشیا کپ پاکستان میں ہی ہوگا لیکن موسٹ پرابلی چانسز اس بات کے دکھائی دے رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کا میچ امارات میں ہوگا اور اگر انڈیا اور پاکستان فائنل میں پہنچتے ہیں تو وہ فائنل بھی امارات میں ہوگا تو اس طریقے سے جو پاکستان میں ایشیا کپ ہونا ہے ایشیا کرکٹ کانسل کہیں نہ کہیں اس کو بھی کور کر لے گی اور انڈین ٹیم نے پاکستان نہیں آنا ہے تو یہ معاملہ بھی نہیں مٹ جائے گا یہ میرے سورسز ہیں کیونکہ ابھی اگلے مہینے ایشیا کرکٹ کانسل کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور اس میں جو ہے وہ ڈیسیشن لیا جائے گا جہاں جے شاہ بھی ہوں گے نجم سیٹی صاحب بھی ہوں گے آپ نجم سیٹی صاحب اس سلسلے میں ایک سنگل لفظ کہنے کو تیار نہیں ہے میں نے ان سے بالکل سامنے بیٹھے میں نے کہا سر آف جی ریکارڈ بیس کہنے کے اس پہ کوئی میں بات ہی نہیں کروں گا یہ معاملہ بالکل مختلف ہے لیکن جو میں نے انڈیا کے اپنے سورسز سے پتا کیا تو یہ امکانات زیادہ دکھائی دے رہے ہیں کہ عمرات میں پاکستان اور انڈیا ایشیا کپ کا میچ کھیلیں گے اگر پاکستان انڈیا کے درمیان فائنل ہوا تو وہ بھی عمرات میں ہوگا لیکن باقی جتنے میچز ہیں وہ پاکستان کی سرزمین پہ کھیلے جائیں گے یہاں آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے کل رات کو دس بجے پھر ملاقات کریں اللہ نگے بعد